اسلام علیکم میں ہوں ارشد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ارشد ولاغ ناظرین اب ہم آپ کو بتائیں گے بیج آپ نے کیسے لگانا ہے اور اس کا میڈیا کیسے تیار کرنا ہے ٹری میں کیسے آپ بیج کو لگائیں گے پھر اس کے علاوہ کیاریوں میں آپ نے بیج کو کیسے لگانا ہے اور اس کی پنیری کو آپ نے پھر شفٹ کیسے کرنا ہے ٹری میں بیج لگانا کے لئے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ نے میڈیا تیار کس طرح کرنا ہے یہ وہ والا میڈیا نہیں ہے جس میں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے یہ وہ والا میڈیا ہے جس میں ہم بیج لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے پہلے وقت بچانے کے لئے اس میں ورمین کمپوسٹ اور کوکو پیٹ برابر مقدار میں شامل کیے تو جتنی مقدار میں یہ شامل کیا ہے اتنی مقدار میں ہم نے پچھلے سال تجربہ کیا ہے یہ ناحت کامیاب رائے یہ جو سواگا ہوتا ہے ایش یہ عام لکڑی کی ایش ہے ٹھیک ہے وہ ہم اس میں مکس کرتے ہیں یہ کچھلی کریں گے اب اس کا فائدہ یہ ہے یہ تقریباً دس بیس پرسنٹ آپ کہہ لے اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ فالتی پانی کو چوس لیتا ہے دوسرا اس میں پٹاش ہوتا ہے جو شروع میں بیماریاں لگتی ہیں وہ بھی کم سے کم لگتی ہیں تو اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح اچھا کسی زمانے میں کوئی ہمارے گاؤں میں کوئی بندہ زخمی ہو جاتا تھا فوراں سے پیشتر اس کو سواگا ہوتا سواگال باتیں تھے جی وہ اسی لئے خون بلڈ رک جاتا تھا صحیح صحیح تو یہ آپ نے اس کو بھار لینا اچھا بیگم نے بھی آنسری یہ بات ہے یہ جی یہ آپ نے بھارا اس کو صحیح صحیح فالتو آپ نے مٹی تیزی سے کھل دی یہ سائیڈیں بھی اٹھا آپ نے صاف کرنی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے دوسری ٹرے یہ دو سو خانہ والی ٹرے چھوٹی بتر والی بھی ہوتی ہے اچھا ایک سو اٹھایس والی بھی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے برابر فٹ کر دینا ہے اور یہ آپ نے ہاتھ سے ہلکا سا اس کو دباؤ دینا چھیک دبانے کی وجہ ہے جناب یہ دبانے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سراخ ہا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے یہ سراخ پانی ہے یہ ٹرماتر کا بیج ہے ہائیبر ٹرماتر کا اور بہت باریک بیج ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس کو ایک ایک بیج لگاتے ہیں اچھا یہ یوں کار کے جاتے ہیں ایک ایک دانہ ایک سراخ میں ایک دانہ ٹھیک اور یہ بہت محنط طلب کام ہے وہ اس لئے ایسا کرتے ہیں کہ بیج زائی نہ ہو کیمتی بیج ہوتا ہے بیج زائی نہ ہو اچھا جب یہ سارا بیج لگ جائے گا تو پھر ہم دوبارہ اس کو اس کے اوپر وہی جو مکشر پہلے کا بنایا ہے وہ ڈالیں گے اچھا یہ بیج ہم نے لگا دیا ہے اب اس کے اوپر وہی مکشر جو پہلے بتایا تھا اس میں لگانے کے لئے اس وہ آپ نے لگا کے تو یہ اوپر آپ نے آنچ پھیر دینا ہے اور فالتو مٹی آپ نے جھاڑ دینا ہے یہ سائیڈیں بھی آپ نے جھاڑ دینا ہے اچھا یہ لگ گیا دیکھو کہ جی بیج لگانے کے بعد اور فلنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پانی دینا ہے تو پانی ایسے دینا ہے صحیح یہ سنگل پانی دینا ہے صحیح سنگل پانی دینا کے بعد آپ نے تھوڑا وقفہ کرنا ہے اچھا جی کیوں وقفہ کرنا ہے کہ اس کی ایک تہ بن جاتی ہے جب پانی نیچے نہیں جاتا بلکہ سارا پانی باہر بکھر جاتا اور نیچے سے بیج خوشک رہتا ہے وہ پانی پہلے جذب ہو جائے آپ نے دو منٹ آدھا منٹ کے وقفے کے بعد پانی دوبارہ دینا ہے اب میں اس کو دوبارہ پانی دے رہا ہوں یہ پانی دینا ہے پانی دینے کے بعد آپ نے اس کو موسم کے مطابق کبھی ایک گھنٹہ کبھی دو گھنٹہ انتظار کرنے اچھا تاکہ پانی اس میں اچھی طرح جذب ہو جائے اور فالتو پانی اوپر نہ رہے اچھا اگر یہ بہت زیادہ نمی بھی ہوگی تو اس سے بھی بیج خرابی کا اندیشہ ہے صحیح اب میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو سٹیکنگ کیسے کرنی ہے پلاسٹک کے نیچے کیسے رکھنا ہے ارشد بھائی یہ جو ہم نے اس کو پانی دیا ہے پانی کے بعد تھوڑا وقفہ دیا ہے وقفے کے بعد ہم نے اس کو یہ دس دس کی سٹیکنگ لگاتے ہیں اچھا یعنی یہ پوری دس لائنے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں تک انہیں یہ دس بنے گی لیکن یہ پیرلل رکھنی ہے ایک دوسرے کے بار بار ٹھیک ہے اس طرح رکھنی ہے رکھنے کے بعد ہم نے اس کو اوپر سے پلاسٹک سے ڈامپ دینا ہے اچھا یہ ٹھیک ہے بجے جی پلاسٹک سے ڈامپنے سے پہلے ضروری ہے کہ یہ اتنی زیادہ دوپ نہ ہو کہ یہ اتنا گرم ہو جائے کہ اندر پچاس دگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر چلا جائے اچھا یہ جس جگہ پہ ہاں جو جگہ ہم نے سلیکشن کی ہے یہاں ہلکا سسایا بھی ہے ٹھیک تو اس کا اندر کا ٹمپریچر جو ہے یہ پچیس ہٹھائیس تیس سے اوپر نہیں جاتے ٹھیک ہے اب پلاسٹک سے اس لیے ڈامپتے ہیں کہ ایک تو اس کا ٹمپریچر رات کو جب ڈاؤن ٹمپریچر چلا جاتا ہے رات کو آج کل گیا رہا ہیں آج کے موسم میں لیکن سردیوں میں بھی ہم نے اگایا جب ڈاؤن ٹمپریچر چلا جاتا اچھا تو یہ ایک مایسٹر کو برقرار رکھتا ہے اچھے سات دن پودے کو بیج کو اگنے کے تمام محلے میں سیونٹی پرسنٹ مایسٹر چاہیے ہوتی ہے تو یہ مایسٹر کو برقرار رکھتا ہے اور درجہ حرارت بھی اس میں مینٹین رہتا ہے اب یہ کہ اس کو جب رکھتے ہیں ساروں کو تو یہ آپ ذرا زوم کیجئے گا یہ لکھا ہوگا ہے لمبی مرچ کمپنی کا نام بیو ٹونگ اور چوبیس تین کو رکھی ہے اسی طرح آگے ٹماتر پڑھا ہوئے تیس تین ہر ایک شملہ مرچ ہے جو چیز ہوتی ہے سب کے ساتھ اس کی ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے اب ڈیٹ کیوں لکھتے ہیں ڈیٹ اس لئے لکھتے ہیں کہ آج چوبیس ہے سردیوں میں تو دس دن کے بعد اس کو نکالتے ہیں اور گرمیوں میں یہ پانچویں دن مرچ کو نکال لیتے ہیں ٹماتر تیسرے دن نکال لیتے ہیں خیرہ بغیرہ ہو تو وہ اٹھالیس یا بہتر گھنٹے سے زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں اچھا اس پروسس پر تو دیکھنا آپ نے چیک کیسے کرنا ہے کہ موسم کے مطابق کب نکال لیں آپ چمچ لے کے بیج کو تھوڑا سا اکھاڑے ٹھیک ہے بیج کا مو کھل جائے اور اس میں سفید سا دھاگہ باہر نکلے اچھا تو دیٹ باز ایکزیک سٹیج ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے اس کو نکال لیں جب ہم نے اس ٹیکنگ سے اس کو نکال کے ایک ایک لگا دیا ہے جی جی زمین پہ جی زمین پہ تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اگر زومیں تھوڑا سا کریں تو یہ دیکھیں یہ بیج نے ہلکا سا جی سر نکالا ہے یہ سٹیج ہے اس کو نکال لیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر باہر نہیں آیا ہے بیج اب آپ نے اس کو پانی دینا اور ہلکا انداز سے دینا یہ صحیح یہ پانی دینے کی بھی فول ٹیکنیک ہے اور اس پہ کسی دن ایک ویڈیو بنایں کہ پانی کیسے دینا ہے یہ سب سے جو کاریگار آدمی ہوتا ہے نرسی کے اندر ہم پانی لگانے کی ذمہ داری اس کو دیتے ہیں اچھا صحیح یعنی یہ بھی پوری ٹیکنیک ہے جی جس کو پانی لگانا آگیا اس کو نرسی آگیا آگیا آفاند بار یہ آپ نے اس کو پانی دیو گیا صحیح ارشد بھائی یہ جب چار پانچ دن پانی دیں گے پانچ دن موسم کے مطابق دیکنڈ کرتا ہے بعض اوقات دس دن بھی لگ جاتے ہیں سردی ہو تو یہ ننے ننے پودے نکل آئے گے اچھا تو اس کو سادہ پانی دیں گے کوئی کیمیکل کوئی خواد کوئی کشنی دیں گے اچھا اب آپ دیکھیں ذرا زومنگ کر کے یہ آپ ان کے دو جو پتے ہیں یہ فالز لیو کہلاتے ہیں اس کے دو Nکل نیں شروع ہو جائیں گے یہ تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں گے دو کے بعد نیوگاzubیشاہ ہیں ارشد بھائی یہ صرف دکھانے کے لئے جلدی کر رہا ہوں ورنہ اس کا چوتھا پتھا جب نکلے گا تیسر اور چوتھا یہ عمل طب کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ خانے میں نہیں ہو گئے ٹھیک ہے یہ ہم نے اسے مٹی نکال لی ٹھیک ہے یہ اس طرح ہمارے تو پریکٹرس ہے جلدی جلدی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ مٹی ہم نے نکال لی ہے اس سے یہ سیل سے یہ نکالنے کے بعد کسی دوسری ٹریس ہے یہ ہم نے اٹھایا ہے اس کو یہ آپ نے فیلنگ اس کی کر دی ہے ٹھیک دوسری ٹریس سے پودھا آپ نے نکالا ہے اور پھر آپ نے یہ فیلنگ کر دی ہے ٹھیک ہے جی زیبردست ہے کیا بات ہے فیلنگ کرنے کے بعد جب چوتھا اس کا پتہ مکمل ہو جاتا ہے پھر اس کی یہ شیپ آ جاتی ہے اچھا اس شیپ کے بعد اب ہم اس کو تھوڑی سی فرڈلائزر دینی شروع کر دیتے ہیں تیسرے اور چوتھے پتے کے تک جو برمین کمپوزٹ ہے وہ اس کو فرڈلائز کرتی رہتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب یہ اس تیج پہ چلی جائے گی تو یہ آپ دیکھیں ناظرین کہ یہ تھوڑی سی یہ نیچے جڑے بھی اس کی نکلنی شروع ہو گئی بلکل ایسی بات ہے یہ نیچے آپ دیکھیں پلاسٹک پڑا ہوئے ہاں جی تو آئیڈیل کنڈیشن یہ ہے کہ یہ کسی جالی کے بینچ پہ پڑے ہو اچھا تاکہ ان کو نیچے سے ہوا بھی ملتی رہے لیکن ابھی وہ آئیڈیل کنڈیشن نہیں ہے تو اس کو نیچے آپ نے رکھا ہے یہ اگر اس کی جڑے یہ پلاسٹک نہ ہو تو زمین میں چلی جائے گی اور جب زمین سے اکھاڑیں گے اور ڈیلر کے پاس چلی جائے گی تو اس کو سٹریس ہوگا تو سٹریس سے یہ مرجا جائیں گے یہ کنڈیشنز لارڈ والی کنڈیشنز ہیں وہاں پہ ہارچ کنڈیشنز ہوتی ہیں دوپ ہوتی ہیں پہتا فوراں مرجا جائے گا اور کسٹمر پہنچنے تک مکمل مرجا جائے گا تو اس لئے ہم نے یہ پلاسٹک رکھا ہوئے اب یہاں کسٹمر کو دینے سے پہلے اس کو یہاں سے نکال کے آگے ہمارا یہ ایٹی پرسنٹ نیٹ ہے آگے فورٹی پرسنٹ نیٹ ہے اس کو دو تین دن فورٹی پرسنٹ نیٹ کے نیچے رکھیں گے تاکہ اس کو زیادہ دوپ لگے یہ باہر کی انوائرمنٹ سے یوز ٹو ہو جائے تو پھر اس کو پیک کر کے پیک کر کے تو بھیجیں گے ڈیلر کے پاس مزید معلومات کے لئے قاضی صاحب سے آپ رابطہ کریں ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ کو سکرین پہ دکھائی دے رہا ہے اور ڈسکرپشن میں بھی اویلبل ہے انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے نئی اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیں انجازت اللہ حافظ ایک ایک انچ یا ڈیلر ڈیلر انچ کے فاصلے پر ایسے سیدھی لکڑی کی مدد سے آپ نے لائنیں کھینچ لینی موسیقی موسیقی